بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لوگ آتے ہیں اور اس نے جو میرپور سے جو اگزٹ ہونے والا راستہ اس کے اوپر اپنا ٹھیلہ لگایا ہوا ہے اور یہاں سے وہ بزنس کر رہا ہے تو دیکھیں کتنا دبردست اس کا جو ایک آئیڈیا ہے کہ لوگ دائرہ کام کاج کر کے تھکہارے جب واپس آتے ہیں لوڑتے ہیں تو وہ پھر اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے دوسری سائیڈ پر ہم آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھا سکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کلفی والا ہے اس نے کلفی لگائی ہوئی ہے خوئی والی کلفی غالبن اس نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بیس کے پاس بھی جو گاگ ہیں وہ موجود ہیں اور وہ انجوائی کر رہے ہیں تو ویسے بھی لوگ جو مطلب باہر نکلتے ہیں جب تب وہ آؤٹنگ کے لیے اس طرح کے جو سپارٹ ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے کامنلی جو ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹر پک ملتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم لوگ کریں تو اس سے بہت ساری ارننگ جو ہے وہ کمائی بھی جا سکتی ہے اور ہم بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں تو ابھی اگر میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمارا پارک ہے پارک کا جو دوسری سائٹ بھی میں نے آپ کو مینڈ روڈ کے اوپر کے حالات کے بارے میں بتایا ہے تو اس طرح کی یعنی جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم اگر آپ کسی کو ٹھیلہ لگا کے دے دیتے ہیں تو اس کے جو ہافرنگ ہوتی ہے وہ آپ لے لیں ہافرنگ اس کو دے دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کچھ نکچھ کم آ سکتے ہیں بے شمار ہیں اس سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کو سٹارٹ اگر کر کے دے دیں تو اس سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ پہ یعنی یہ آپ کا سائٹ بزنس کے طور پر آپ پہ ارنگ کر سکتے ہیں تو نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ ایک اور فیملی جو جڑی ہوئی ہے وہ بھی اس سے ارنگ کر سکتی ہیں بزنس آئیڈیا سے مجھے اس وقت اجازت دیجئے انکشاء اللہ لزیز پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سمت میں حاضر ہوں گے بہت مہربانی بہت شکر